بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بزنس کی فیل میں کمپیوٹر کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم نے مارکٹنگ، بانکس، آفیسز، دپارٹمنٹر، سٹورز وغیرہ میں کمپیوٹر کے یوزز کی ویٹیز کو ڈسکس کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم ای کامرس کی فیل میں کن کن جگہوں پر کمپیوٹر کو استعمال کر کے اپنی زندگی، اپنی لائف کو آسان بنایا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے ای کامرس کیا ہے دوستو آج سے ایک یا پھر دو سال پہلے آپ نے یقیناً اس لفظ کو سنا تک نہیں ہوگا لیکن اب یہ لفظ آپ کو ہر بچے کی زبان پر نظر آئے گا یعنی میں نے یہ چیز آن لائن خریدی ہے میں نے یہ چیز آن لائن سیل کی ہے تو یہ آن لائن کا لفظ ہی دراصل ای کامرس سے نکلا ہے یعنی جب بھی آپ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ کے ذریعے خریدتے اور بیچتے ہیں تو یہ پروسس کہلاتا ہے ای کامرس ای کامرس مخفف ہے الیکٹرانک کامرس کا دوستو یہاں کامرس رپریزنٹ کرتا ہے بائی اینڈ سیل پرڈکس یعنی چیزوں کو خریدنا اور بیچنا اور ای رپریزنٹ کرتا ہے ای کے معنی ہے الیکٹرالیکلی یعنی کمپیوٹر موبائل یا پھر انٹرنیٹ کی مدد سے اگر آپ ایک چھوٹی سی پن بھی خرید رہے ہیں یا پھر بیچ رہے ہیں تو آپ ای کامرس کر رہے ہیں دوستو آج سے کچھ سال پہلے آپ کو ہر چیز خریدنے کے لیے بزاروں کے چکر کاٹنے ہوتے تھے جس میں آپ کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہوتا تھا لیکن اس کمپیوٹر کی بدولت اب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اور جو بھی چیز چاہیں وہ منگوا سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ای کامرس کے ذریعے بائے کرنا بلکل ایسے ہی اگر آپ کو کچھ بیچنا ہوتا تھا تو آپ کو پروپر کوئی شاپ خریدنی ہوتی تھی پھر اس میں آپ اپنی پرادکٹ کرتے تھے اور اس کا بھی کچھ خاص فاردہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ صرف آپ کے ایریا کے لوگ ہی آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکتے تھے یعنی آپ کو کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے thousand times سوچنا پڑتا تھا لیکن اب اس ای کامرس کی بدولت صرف آپ کو ایک ویب سائٹ کو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالنا ہوتا ہے اور آپ اس ویب سائٹ پر اپنی تمام پروڈکٹس کی تصویریں اور فیچرز کو اس ویب سائٹ پر دکھا دیتے ہیں اور وہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں تو دوستو اس کو انٹرنیٹ پر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکٹس کو خرید بھی سکتے ہیں یعنی منٹوں میں آپ اپنے بزنس کو انٹرنیشنل بنا دیتے ہیں یعنی ساری دنیا تک پھیلا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو آپ کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے عزیز و اکارت سے بھی انٹرنیشنل پروڈکٹس کو منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ خود سے گھر بیٹھے تمام دنیا میں موجود چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ جب سے ہی دوستو یہ ای کامرس کا ورڈ عام ہوا ہے لوگوں کو بردسس میں لاؤس کم اور پروفٹ کا ریشو بڑھ گیا ہے اب آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ کس طرح کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے اس پروسس ای کامرس نے نا صرف آپ کا وقت پیسے محنت کو بچایا بلکہ اس کے ذریعے ساری دنیا کے لوگ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں دوستو ای کامرس کہاں کہاں یوز ہوتی ہے کیونکہ چیزوں کے ذریعے آپ ای کامرس کر سکتے ہیں اس کی تین کٹیگریز ہیں سب سے پہلی ہے فیزیکل گوڈز یا پھر یہ کہنے کہ آپ کی پروڈکٹس یعنی ایسی چیزیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں جیسے کہ کار فرنیچر الیکٹرونک آئٹم یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم چھو سکتے ہیں جو کہ مادی وجود رکھتے ہو تو رکھتی ہو اس کو بیچنے اور خریدنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیزیکل گوڈز کی ای کامرس ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کی آپ ای کامرس کر سکتے ہیں وہ ہے سرویسز یعنی انٹرنیٹ پر اگر آپ کوئی سرویسز کو سیل کر رہے ہیں یا پھر کسی کی سرویسز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو اس کے بہاب پر کچھ رکم دے رہے ہیں تو یہ کہلائے گی سرویسز اور ای کامرس اور یہاں سرویسز کے مائنے ہیں اس کو آپ ایک اگزامپل سے چمجھیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو آن لائن کسی کو ہلتھ کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہے تو وہ اپنی سرویسز کو سیل کر رہا ہے اسے طرح کوئی پروگرامر ڈیولپر ہے جو اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہیں ان شورٹ جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کے بہاب پر آپ کسی کی ہلپ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو یہ کہلائے گی ای کامرس اور سرویسز اور تیسری چیز ہے جس کی آپ ای کامرس کر سکتے ہیں وہ ہے انفرمیشن دوستو اس کو دیجٹل ای کامرس بھی کہا جاتا ہے یعنی جو بھی چیز آپ کے کمپیوٹر میں ہے اگر آپ اس کو بائی اور سیل کر رہے ہیں تو یہ دیجٹل ای کامرس کہلائے گی پر ایکزامپل آن لائن بکس جو کہ آپ کی کمپیوٹر میں موجود ہیں اور آپ ان کو کمپیوٹر سیل اور بائی کر رہے ہیں تو اس طرح الگ الگ اس کے علاوہ الگ الگ پورسز جو کہ آن لائن ہوتے ہیں اور ان پورسز کو خرید کر آپ اپنی انفرمیشن میں اضافہ کرتے ہیں تو اس طرح کی ای کامرس کو انفرمیشن ای کامرس کہا جاتا ہے اور ای کامرس کا ایک اور فیچر یہ بھی ہے کہ اس میں کسی بھی دو پارٹیز کے درمیان آن لائن ٹرازیکشن ہو رہی ہوتی ہیں فر ایزمپل آپ نے آن لائن کچھ خریدا تو آپ اس کو پیسے بھی آن لائن یعنی کمپیوٹر کے ذریعے ہی اس کے اکاؤن میں ٹرازفر کر سکتے ہیں تو یہ عمل کہلاتا ہے آن لائن ٹرازیکشن جو کہ ای کامرس کے ذریعے یہ پاسبل ہوا ہے تو یہ تھی ان تمام چیزوں کی جن کی ہم ای کامرس کر سکتے ہیں جن کو buy اور sale کر سکتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ای کامرس کا سب سے زیادہ استعمال کہاں ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے جہاں ای کامرس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے home banking means آپ تمام banking transactions گھر بیٹے اپنے موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں اور آپ کو اس جاتا ہے وہ electronic shopping malls دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہمیں malls جا کے خود سے چیزیں خرید نہیں پڑتی تھی لیکن آپ e-commerce کی بہت مال میں موجود ہر بڑی شاپس کی اپنی الگ back سائٹز ہوتی ہیں لوگ گھر بیٹے ان سائٹز پر موجود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں اور اس پروسس کو کہا جاتا ہے electronic shopping یا پھر mobile اور internet کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں اور اس e-commerce کی بضولت آپ کی لیے time dependency ختم ہو گئی ہے کیونکہ پہلے ہمیں malls کی timing میں ہی جا کر چیزوں کو خرید دیں کی ضرورت ہوتی تھی یعنی جو timing small کی ہوتی تھی صرف اسی وقت میں ہم چیزوں کو خرید سکتے تھے لیکن کوئی time limit نہیں ہے آپ جس وقت بھی چاہیں چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور بیٹ سکتے ہیں یعنی e-commerce کر سکتے ہیں اس کے بعد جو e-commerce کی third application ہے وہ finding a job دوستو اب e-commerce کے ذریعے آپ گھر بیٹھے job بھی حاضر کر سکتے ہیں جبکہ پہلے آپ کو jobs کے لیے خود سے الگ offices جا کر اپنی series جس میں offices اور employers دونوں آپ پس میں interconnect ہوتے ہیں پر ایس ایک android developer ہیں تو آپ کو صرف اپنی expertise کے مطابق اپنی CV کو صرف job portal پر upload کرنا ہوتا ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ اس portal سے تمام companies بھی connect ہوتی ہیں تو جس company میں android developer کی ضرورت ہوگی وہ خود سے آپ کو approach کرے گی اور اس طرح آپ کو بہ آسانی گھر بیٹے job مل سکتی ہے تو friends اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ e-commerce کی بدولت یعنی آپ کے computer کی بدولت کیونکہ e-commerce تو دراصل computer کے بغیر ہوئی نہیں سکتی تو e-commerce کی بدولت job پاکستان میں رہتے ہیں تو صرف پاکستان میں اس business کو کر سکتے ہیں لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ business around the globe یعنی ساری دنیا میں یعنی دوسرے کنفیز تک بھی آپ اپنے business کو پھیلائیں تو اس کے لیے بھی e-commerce کے ذریعے آپ دنیا کے الگ business من سے contact کر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ home banking electronic shopping finding job اور businesses میں اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب آئیے e-commerce کی types کو دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے e-commerce کی جاتی ہے اس کی کیا types ہیں جن میں سب سے پہلی ہے collaborative دیکھتے ہیں دوستو collaborative commerce میں دو companies آپس میں collaborate کرتی ہیں team up ہوتی ہیں تاکہ اپنے profits کو بڑھا سکیں for example different restaurants ہیں جن کو آپ ایک company مان دیں جب انہوں نے collaborate کیا food panda سے جو کہ ایک اور company ہے تو ان دونوں companies کی collaborate کرنے سے مل کر کام کرنے سے restaurant اور food panda دونوں کو فائدہ مل گیا ہے یعنی collaborative commerce اس طرح کی e-commerce ہوتی ہے جس میں دو companies آپس میں ملتی ہیں تاکہ اپنے اپنے businesses کو فائدہ پہنچا سکیں اس کے بعد جو دوسری type ہے وہ business to consumer دوستو اس کو b to c commerce بھی کہا جاتا بزنس means کوئی بھی company ہے جو کہ اپنی product کو سیل کر رہی ہے اور consumer means ہے آپ یعنی عام لوگ جو کہ اپنے استعمال کے لیے ان products کو خرید رہے ہیں یعنی اس طرح کی e-commerce جس میں in between کوئی third party involved نہیں ہوتی کوئی third party موجود نہیں ہوتی اس example ہے جیسے کھاڑی کی ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ پر جا کر آپ ڈیریکٹ لی کھاڑی کی products خرید چکتے ہیں تو کھاڑی کی کمپنی ہو گیا ایک بزنس اور آپ ہو گئے consumer اور کیونکہ آپ لوگ ڈیریکٹ ایک دوسرے سے پروڈک بائے اور سیل کرنا ہیں یعنی ڈیریکٹ ایک ڈوسرے سے کنیک ہے تو یہ ٹائپ کہلائے گی بزنس to consumer commerce اس کے بعد جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے consumer to consumer commerce دوستو اس کو c to c commerce بھی کہا جاتا ہے دوستو business to consumer commerce جو کہ بھی ہم نے پیچھے دیکھی تھی اس پر کوئی third party involved نہیں تھی جو بھی e-commerce ہو رہی تھی و business اور consumer کے درمیان ہی ہو رہی تھی لیکن اس ٹائپ کے اندر ایک third party involved ہوتی ہے اپنے daraaz .pk کا نام تو سنا ہوگا یا پھر alibaba .com وغیرہ تو یہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو daraaz ان چیزوں کو shop سے لے کر آپ تک مہنچ اتی ہے یعنی یہاں daraaz ایک third party ہے جو business سے product کو لے کنزیومر یعنی آپ تک مہنچ اتی ہے کنزیومر to کنزیومر 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 جس دو کنزیومر کے درمیان buying اور sharing پر فارم ہو رہی ہوتی ہے اپ اس تصویر کو بھی دیکھ رہے ہیں بزنیس جن کی اصل میں وہ product ہے اور یہ ہے third party یعنی دراز جو کے اپنی site پر شو کروا رہا ہے جب آپ order کریں گے تو آپ in products کو order نہیں کریں گے پہلے دراز کی site پر order کریں ہے کہ اس کے اندر third party involved ہوتی ہے تو اس طرح کی e-commerce کہلائے گی consumer to consumer commerce یعنی اس کے اندر یہ business involved نہیں ہوتا اس کے بعد جو آخری commerce ہے وہ ہے mobile commerce دوستو e-commerce عام طور پر perform کر رہی جاتی ہے with the help of computer laptops جب کہ اگر آپ موبائل کے ذریعے کوئی online shopping کر رہے ہیں online transactions کر رہے ہیں تو e-commerce آتی ہے mobile e-commerce یا mobile commerce دوستو اس کو m commerce بھی کہا جاتا ہے دوستو کیونکہ laptops اور computers کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوتا ہے جب mobile کو carry کرنا نہایت ہی آسان تو اسی لیے e-commerce کے تمام features کو موبائل میں بھی convert کر دیا تاکہ لوگ جہاں چاہیں جیسے چاہیں آسانی سے اپنی transaction اور business کو perform کر سکیں اور یہ process کہلاتا ہے mobile commerce یہ تھا e-commerce application types اس کے users اگلی lecture میں ہم e-commerce کی services کی details دیکھیں گے